موسیقی کافی ہے درتے اس سے پھر بھی پروا کرتا ہے ایسی وہ طاقت جو یہاں سب کی رکشہ کرتا ہے مایا میں پڑ گئے سارے لالچ میں بھٹکے سارے ایسے انسانوں کو سئی اور گلت وہ سکھاتا ہے کہانی دانتے کی جو رہتا تھا بینگلور میں وہ اپنے گاؤں آ رہا تھا یہ سوچ کے اپنی زمین بیچ کے وہ جائے گا اسی بہانے تھوڑے پیسے وہ کمائے گا راستے پہ اسے ملے گئی گاؤں جہاں پہ ہو رہا تھا کچھ عجیب اتساو مشالی یہ آدمی ایک بیچ پہ کھڑا تھا سارے لوگ ہاتھ جوڑے جیسے وہ دے ہوتا تھا ایسے کئی گاؤں پار کر وہ پہنچا اپنے گاؤں اپنے کاؤں سے پوچھا ہے وہ کیسا اتساو کاکا نے بتایا بھوت کو لاکے اسے بارے کیسے پنچولی دیکھو پوچھتے ہیں سارے اگلے دن دانتے نے بلڈر کو زمین دکھایا رات کو پیپر سائن کرتے وقت اس نے پایا بھوت کو لا ہو رہا تھا اس کے گاؤں پہ اس وقت وہاں دیکھ کے وہ درش وہ ہوا اچھا مبھاؤں وہ آدمی مشال لیے آیا اس کے آگے پھر جوڑ سے چلا کے جنگل کی آدھ وہ بھاگے سارا گاؤں اسے در کی نظروں سے اب دیکھتا کاکا نے سمجھایا یہ دیو کا کرو تھا پر دانتے کو یہ سب لگتا اندوشواش اس نے پیپر پہ سائن کر کے سمجھا اسے مزاق اور چلے گیا چین سے وہ سونے اس رات اسے پتہ نہیں کیا وہ نے بالا اس کے ساتھ کافی ہے ڈرتے اس سے پھر بھی پروا کرتا ہے ایسی وہ طاقت جو یہاں سب کی رکشہ کرتا ہے مایا میں پڑ گئے سارے لالچ میں بھٹ کے سارے ایسے انسانوں کو سہی اور گلت وہ سکھاتا ہے اسے پھر رات پہ سنائی دی آواز کھولا دروازہ کوئی بھی نہیں تھا آس پاس اچانک سے آگ کی اسے چنگاری دکھے پنجورلی دیو آگے آکے زور سے چکھے وہ در کے بھاگا لے کے کار واپس بینگلور جنگل والے راستے پہ اسے دکھا کچھ اور اس نے راستے پہ ایک جنگلی سوور کو پایا جس کے سونے کے تھے دات وہ اسے دیکھ کے گھبرایا اس کی گاڑی ایک پیڑ سے جا کے ٹکر آیا وہ اسپتال پہ جب ہو شب پہ آیا اس نے تورن تھی زمین کے پیپروں کو پھاڑا معافی مانگ کے وہ دیو سے شہر کی اور بھاگا کافی ہے ڈرتے اس سے پھر بھی پروا کرتا ہے ایسی وہ طاقت جو یہاں سب کی رکشہ کرتا ہے مایا میں پڑ گئے سارے لالچ میں بھٹکے سارے ایسے انسانوں کو سہی اور گلت وہ سکھاتا ہے یہ تھا خونی منڈے کا تیسرا ریپ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ہورر ریپ سانگز کے لیے سبسکرائب ٹو خونی منڈے اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا کہ ہم نیکسٹ ریپ اپنی کونسی سٹوری پر بنائیں